السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو میدہ فرنڈز آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے سو آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے تو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیف ہونے والی آپ کے لیے انہیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں میرا نام ہے سوئل اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیک آسوئل تو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چیٹ روم پہ کسی بھی پرسن کو کک کرتے ہیں یعنی کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ دو گھنٹے کی کک ہوتی ہے اور دن وہ دوبارہ انٹر ہو جاتا ہے اور بارہ منت کی بھی کک ہوتی ہے اگر آپ بارہ منت کی کک کر دیتے ہیں تو اس کو آپ انبلوگ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جن لوگوں کو نہیں پتا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے اور جن کو آر ای ڈی پتا ہے وہ بے شک ان کی مرضی وہ ایکزٹ کر کے جا سکتے ہیں ویڈیو سے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ میں چینل پر نیو ہیں کہانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی نیکس ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بے وقت پہنچ جارہے ہیں تو بڑھتے اپنی ویڈیو کے طرف سو فرنڈز سب سے پہلے اپنے یلالوڈو کا اکانٹ اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے چیٹ روم میں جانا ہے آپ یہاں پہ ایک بات کا خیار رکھیں کہ میری چیٹ روم میں جانے کے بعد آواز تھوڑی سلو ہو جائے گی تو میں وہاں پہ ایرو کا نشان دے دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو بہت سے لوگوں میری ایک پرابلم ہوتی کیونکہ آپ جب روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی ووئس کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے غور سے سننا ہے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا تو میں اپنے روم میں انٹر ہو جاتا ہوں سو فرنڈز میں جیسے ہی روم میں انٹر ہوا ہوں تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے اسپورز کریں میں کسی کو بارہ منتھ کی کیک کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے میں نے اس کو کیک کرنی ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو پتہ کیک کیسے کرتے ہیں یہاں پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ ایک چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فوربیڈ یوزر فرام انٹرنگ در روم فار ٹول منتھ اینڈ ہی شی مضب کوئی بھی ہو میمبر کلاب ٹھیک ہے یہاں پہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹک کر دیں گے اس کو یہاں پہ میں نے اس کو ٹک کر دیا ہے یہاں پہ اب یہ نا اس پہ ٹک لگ گئی ہے اگر اس کو میں یہاں پہ اوکے پہ کلک کروں گا تو یہ بندہ بارہ منتھ روم میں انٹر نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ اس پہ اس کو ہٹا دیں گے ٹک کو ٹھیک ہے اور اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اس کو دو گھنڈے کی کک ہوگی تو دو گھنڈے بعد یہ دوبارہ روم میں انٹر ہو جائے گا سپوز کریں کہ میں نے اس کو کک کر دی ہے بارہ مند کی اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلطی سے کک ہوئی ہے تو ہم دوبارہ اس کو اوپن کرنا ساہتے ہیں تو اس کو اوپن کیسے کریں گے تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ سیٹنگ پہ جانا ہے روم کی پروفائل پہ کلک کرنا ہے پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اوپشن آ جاتے ہیں کچھ ٹھیک ہے تو فرنڈز میں نے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ روم انٹری بلوک لسٹ تو آپ نے یہاں پہ پہ کلک کر دینا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹافیس یہ ہوگا جیسے ہی میں نے یہاں پہ کلک ہے اسپوز کریں کہ میں نے یہاں پہ کسی کو ان بلوک کرنا یعنی کہ یہ جتنی بھی ہوئی ہیں ان سب کو ٹویلو منت کی ککیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان سب کو کک ہوئی ہے اگر آپ اس کو ان بلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی ہیں ہم کسی کو انبلو کرنا چاہتے تو ہم کیسے کریں گے سپوز کریں کہ میں نے یہاں پہ یہ اس کو اس کو اوپن کر لے تو یہاں پہ لکھا یہاں پہ یہ نشان ہے مائنس کا جہاں پہ یہاں پہ سارا مائنس لکھا ہوا ہے جہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سپوز کریں کہ میں یہاں پہ یہاں پہ کلک کیا مائنس کی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آر یو شور تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ شیور رہیں کہ آپ اس پرسن کو اس ممبر کو کک سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو بارہ منت کی کک ہوئی ہے تو آپ اس کو بلوک لسٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے اوکے تو یہ دوبارہ روم میں انٹر ہو پائیں گے اگر آپ نہیں کرتے کینسل کر دیتے ہیں مائنس پہ ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ بارہ منت آپ کے روم میں انٹر نہیں ہو پائے گا اسی طرح آپ بھی اس طرح بارہ منت کی کک کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ نے کی ہے تو اس طرح بلوک لسٹ میں اس کو ہٹا سکتے ہیں تو یہ ہے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا اور میں نے اپنے ایک ورڈسپ کا گروپ بنایا ہوئے اور جو لوگ ورڈسپ کا گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے میں نے دسکرپشن میں اس کا لنک دے دی ہے آپ جا کے جوائن کر سکتے ہیں اس کو اور کوئی بھی انفارمیشن وہاں پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ